سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچوں ہم اپنے سبق آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما تو آج ہم دیکھیں گے کہ رخصانہ دہم جماعت میں پڑھتی ہے دہم دسویں کو کہتے ہیں اور وہ ایک طالبہ ہے سٹوڈنٹ ہے اس کا پسندیدہ مضمون ریاضی ہے میرس کو اردو میں ریاضی کہتے ہیں اور وہ سکول سے آتے ہی ریاضی کا کام کرنا شروع کر دیتی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پڑھنے کی مہارتیں کیسے بچے حاصل کر سکتے ہیں ایک تو متوازن کھانا کھانا چاہیے وقت پر سو جاؤ صوبہ جلدی اٹھنے کی عادت ڈالو ورزش کرو روز کا کام روز کرو اب پہلے سمجھو پھر یاد کرو مصبت سوچ اپناو روشن جگہ پر بیٹھ کر پڑو مشکل سبق استاد سے دوبارہ پوچھ لو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بیچ میں بریک لو اور اپنے حدف متین کرو کہ میں نے اتنا کام ضرور کرنا ہے تو پیارے بچو یہ اگر آپ روز کی اس طرح آپ کی پکی آتیں بن جائیں گی اور آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی دلانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی تو امید ہے کہ آپ یہ مہارتیں اپنے اندر پیدا کریں گے آپ اس پیراگراف کو خود سے پڑھیں اور پھر اس کے بعد میں آپ سے سوال رکھوں گی آپ نے خودی اس کا جواب دینا ہے رخصانہ کس جماعت میں پڑھتی ہے اب آپ نے ویڈیو کو یہاں پہ سٹاپ کرنا ہے اور آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے اور اس کے بعد اپنا جواب لکھ کے آگے ویڈیو چلانی ہے تو ہم دیکھتے ہیں رخصانہ دہم جماعت میں پڑھتی ہے دہم دسویں کو کہتے ہیں ناؤنی دسویں اور اب ہم اپنے اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں اگلا پیراگراف ہے بچے میدان میں کھیل رہے تھے یعنی بچے جو ہیں باہر کھلی جگہ پہ کھیل رہے تھے اچانک تیز بارش ہونے لگی تو اچانک ہی بادل امٹ کر آئے اور بہت تیز بارش ہونے لگی بچوں نے اپنی اپنی چھتریاں نکال لیں تاکہ وہ بارش سے بچ سکیں تو اب یہ ہے کہ کھیل کے فوائد کیا ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ضرور کھیلنا چاہیے اس سے یہ ہے کہ کوارڈینیشن ہوتی ہے دماغ اور جو ہمارے مختلف آزاں ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی ہوتی ہے اس کو کوارڈینیشن کہتے ہیں پھر شیرنگ بچوں کو ایک بال سے یا کچھ بھی کھیلتے ہیں تو شیر کرنا آتا ہے اس کے علاوہ موٹر فائن موٹر سکل جیسے ان کے دماغ اور اصلات مل کے کام کرتے ہیں تو لکھنے میں آسانی ہوتی ہے پھر ٹیم ورک together everyone achieve more سب مل کے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں ٹیم ورک is the key to success کامیابی کی کنچی ٹیم ورک ہے ایک دوسرے سے مل جل کر کام کرنا سیکھتے ہیں پھر ڈسپلن آتا ہے جیسے آپ چونٹیاں دیکھیں وہ ہمیشہ لائن میں چلتی ہیں کتار بنانی آتی ہے اس کو ڈسپلن کہتے ہیں تو اب یہ پیرا گراف پیارے بچوں تو خود ویڈیو روک کے پڑھو اور پھر میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھوں گی اس کا جواب دینا بچے کہاں کھیل رہے تھے تو اب آپ نے یہاں پہ ویڈیو روکنی ہے اس کا جواب خود سے لکھنا ہے جو آپ نے پیرا گراف پڑھا تھا اس میں سے اور پھر آگے اس کا جواب میچ کرنا ہے بچے میدان میں کھیل رہے تھے یہ اس کا صحیح جواب ہے امید ہے آپ نے یہ لکھا ہوگا اب ہم اپنے اگلے پیرا گراف کی طرف چلتے ہیں تو پیارے بچوں آپ نے جو میں انسٹرکشنز دی رہی ہوں ان کو فالو کرنا ہے فوزیہ جماعت دہم کی طالبہ ہے طالبہ کہتے ہیں سٹوڈن کو طالب علم کو وہ بہت میند سے کام کرتی ہے یعنی وہ روز کا روز کام کرتی ہے اپنے ٹائم کو وہ اپنا زیادہ وقت پڑھائی کو دیتی ہے وہ پڑھنے باقی کام بھی کرتی ہے لیکن زیادہ ٹائم پڑھائی کو دیتی ہے تو اصل میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اصل دولت وقت ہے جس نے وقت کا صحیح استعمال کر لیا وہ کامیاب ہو گیا وقت ضائع کرنا موت سے بھی برا ہے ابن قیم کا بیان ہے کہ جو وقت موت تو دنیا سے دور کر دیتی ہے لیکن وقت ضائع کرنا اللہ سے دوری کا باعث بنت ہے تو بیارے وجہو اپنے وقت کی قدر کرو اس کو کھیل کود میں نہ ضائع کرو کھیلو کودو ضرور لیکن ہاتھ چیز اعتدال میں اچھی لگتی ہے اپنا زیادہ کام پڑھنے میں اور اپنے آپ کو سوارنے میں رکھو اور یہ پیرا گراف ویڈیو روک کے یہاں پہ خود سے پڑھو میں نہیں پڑھ رہی اور پھر میں آ کے آگے یہ سوال رکھتی ہوں فوسیہ کس جماعت کی طالبہ ہے اب ویڈیو کو یہاں پہ رکھیں اس کا جواب خود سے سوچیں اور پھر آگے جو ہے جواب پاپی پہ لکھ کے پھر ویڈیو آگے چلائیں اور اپنا جواب چیک کریں فوسیہ جماعت دہم کی طالبہ ہے دہم دسویں سے دس سے نکلا ہے اور طالبہ طالبہ یا سٹوڈنٹ کو کہتے ہیں امید ہے آپ میری انسٹرکشنز کو فالو کروں گے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں گے